اکثر اپلیکیشنز کے بارے میں سٹوڈنٹس کا ایک کوئیسٹن ہوتا ہے کہ اس کو ہم پی ڈی ایف فارمیٹ میں کیسے سیف کریں گے پی ڈی ایف فارمیٹ سے مراد پورٹیبل ڈاکومنٹ فارمیٹ ہے یعنی ایک ایسا فارمیٹ جس کے ذریعے سے آپ اس ڈاکومنٹ کو کسی بھی ایسے سافٹویر میں اوپن کر سکتے ہیں جو کہ پی ڈی ایف ڈاکومنٹ کو ہینل کر سکتا ہو مثال کے طور پر کورلڈرو ایک گرافک ڈیزائننگ کی اپلیکیشن ہے لیکن اگر اس کے ڈاکومنٹ کو ہم پی ڈی ایف فارمیٹ میں سیف کر لیں تو اس کو اوپن کرنے کے لیے ہمیں کورلڈرو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح ایکسل کے ڈاکومنٹ کو بھی ہم پی ڈی ایف فارمیٹ میں سیف کر سکتے ہیں لیکن بائی ڈی فالٹ ہمیں یہ آپشن اس میں دستیاب نہیں ہوتی اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن ہمیں ایکسل کی ہیلپ میں دستیاب ہے اس کے ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایکسل کی ہیلپ ہے ایف ون اس کی شورٹکٹ ہوتی ہے اس کو ہم پی ڈی ایف کہتے ہیں which is a common format for sharing documents یعنی documents کو share کرنے کے لیے format استعمال ہوتا ہے اگر آپ اپنا document کسی دوسرے بندے کے پاس بھیجتے ہیں اور اس کے پاس وہ application نہیں ہوتی تو وہ آسانی کے ساتھ اس document کو open کر سکتا ہے بغیر اور software کو install کیے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں note لکھا ہوا ہے you can save a pdf or xps file from 2007 microsoft office system program only after you install and add in for more information see enable support for other file formats such as pdf or xps xps بھی pdf کا ہی file format ہے سمجھ لیں کہ microsoft کا طریقہ ہے pdf save کرنے کا لیکن یہاں آپ کو clear بتایا گیا ہے کہ add in ایک اپنے application install کرنی ہے یعنی ایک plugin ہے چھوٹی سی جس کے ذریعے سے کہ آپ اپنے save as میں جا کے save کرتے ہیں تو آپ file formats میں آپ کے پاس pdf format بھی ہوتا ہے اس کی example دیکھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے office کو button کو ہم نے click کیا save as کی option ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس file کا نام ہے آپ اس کو change کر سکتے ہیں save as type list میں جائیں تو یہاں آپ کو pdf format نہیں ملے گا لیکن جب آپ microsoft کی site سے pdf format کی plugin install کر لیں گے تو آپ کو اس drop down میں یعنی save as type میں pdf format مل جائے گا جس کے ذریعے سے کہ آپ آسانی کے ساتھ اپنے document کو pdf format میں save کر سکتے ہیں یہاں آپ نہیں جان لیا کہ pdf format save ہو سکتا ہے لیکن by default اس کے ساتھ یہ option دستیاب نہیں ہے اس کے لئے آپ کو ایک add in install کرنا ہے جو کہ microsoft کی site سے آپ کو دستیاب ہوتا ہے اس کے لئے آپ google پہ search بھی کر سکتے ہیں جہاں سے کہ آپ کو ایک plugin جو ہے وہ free download کیلئے مل جاتی ہے